سوال یہ ہے کہ پاتر ساتھ بننے کے حالت کیا ہوا کیا یہاں علام اکبال اور کاریازوں میں سے صورت کے پاتر ساتھ میں کھائیں گوگے رہے ہیں اگر نہیں ہوا تو اس کی وجہ کیا ہے لرزا جیسا کہ میں نے شروع میں عز کیا تھا تحریک پاکستان میں کشم کش در حدیقت اسلام کے دو تصورات کی تھی اسلام کا ایک تصور ہمارا کدامت پرس طبقہ پیش کرتا تھا مذہبی علماء جنہیں یا نیشنلیس علماء کہا جاتا ہے اور دوسرا تصور اکبال نے پیش کیا اور قائد عظم نے اسے عمدن آگے بھرایا تو یہ اصل میں جنگ تھی دو تصورات کی اسلام کے متعلق یہ علماء حضرات کے تصور کو شکست ہوئی اس تصور حیات کو کامیابی ہوئی اس کے لئے یہ خطہ زمین حاصل کر لیا معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن دنیا یہ دیکھ کے حیران ہو گئی کہ یہ علماء حضرات یہ تمام حضرات جنہوں نے اس قدر شدر سے مخالفت کی تھی آخر تک مخالفت کی تھی میں نے ارز کیا تھا اپریل سنتالیس تک یہ مخالفت کرتے چلے آ رہے تھے وہ حجوم کر کے ہی دھر آگئے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جیس اسلام کو یہ صحیح سمجھتے تھے اس کی زمانت تو ہندو وہاں دے رہا تھا اس کی ان کو آزادی وہاں حاصل تھی یہ اسلام جسے قائد عظم مثلا اقبال تو مفاد پا چکے تھے قائد عظم جو یہاں جس اسلام کو نافذ کرنا چاہتے تھے اس کی یہ مخالفت کرتے تھے اسے یہ صحیح نہیں سمجھتے تھے یہ اپنے تصور کے صحیح اسلام کو چھوڑ کے اس غلط تصور والے اسلام کے لئے یہاں کیوں آگئے ہیں یہ بڑی اہم چیز ہے یہ حقیقت میں اپنی اُس شکست کا انتقام لینے کیا آگئے تھے یہاں آنے کے بعد اقبال تو تھا نہیں قائد عظم ورہ الرحمہ وہ زندگی کے سانس کن رہے تھے اور یہ بھی کسی کے انتظار میں ہی تھے اس کے بعد انہوں نے پہلا مطالبہ یہ کیا کہ اسلام کے نام پہ پاکستان حاصل کیا گیا ہے اس لئے یہاں اسلام نافذ ہوگا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ ان دو تصورات میں سے جن میں جنگ چلی ہوئی تھی کس تصور کا اسلام یہاں نافذ ہوگا اسلام نافذ کیا جائے اسلام نافذ کیا جائے حجوم کر کے چاروں طرف سے یہ چیز جو تھی آنے شروع ہوگی ان سے کہا گیا کہ آپ حضرات میں تو اتنے اختلافات ہیں تو یہاں تو اسلام کے معنی ہوں گے کہ اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں تو وہ کس بنیاد پہ وہ قوانین بنائے جائیں کہ وہ آپ سب کے نزدیک متفقہ طور پر اسلامی کہلا سکیں اور تسلیم کیے جا سکیں انہوں نے انیس سو اکیامن میں اکتیس علماء پر مشتمل ایک کانفرنس کی اس میں یہ ریزولیشن پاس کیا تھا کہ اس مسئلہ کا حل بڑا آسان ہے ہم متفقہ طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں قوانین کتاب و سنت کی بنیادوں پر ناپذ کیے جائیں حتاب تو قرآن کریم ہوئی یہ متفقہ علیہ مطالبہ آگیا کسی اور نے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ کیا کہ وہ عجیب چیز ہے کہ یہ لانت کا ٹاک اسی گردن کے لیے ہی کچھ مقصوم ہو چکا ہوا ہے میں نے اس کے متعلق کہا کہ صاحب یہ ناممکن العمل ہے کتاب یعنی قرآن وہ تو متفقہ طور پر تمام فرقوں کے نزدی خدا کی کتاب ہے سنت کا تصور ہر فرقے کا الگ الگ ہے اور امنا سنت کی کتاب ہر فرقے کی اپنی اپنی یا سنت ہر فرقے کی اپنی اپنی ہے یہاں پبلک لاز بنیں گے آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ پرسنل لاز جو ہیں وہ تو ہر ایک اپنی اپنی فقہ کے مطابق قائم کرے یہ جو پبلک لاز ہوں گے حکومت کے تمام افراد پر جو لاغو ہوں گے وہ کونسی سنت کے مطابق آپ بنائیں گے ہر فرقے کی سنت الگ الگ ہے جواب اس کا یہ منکر حدیث ہے منکر سنت ہے ملہد ہے بے دین ہے اور ہماری اسلام کی یا مسلمانوں کی تاریخ میں یہ ایک یونیک واقعہ ہے کہ ہزار علماء نے متفقہ طور پر میرے خلاف فتوہ لگا دیا کوہر کا کہ یہ مانتا نہیں ہے سنت کو ٹھیک ہے کہتے چلے گا اس سارے دوران میں کوئی قانون نہ بنا اور یہ ہر حکومت کو متعون کرتے چلے گا کہ یہ دیکھئے یہ قانون بناتے نہیں ہیں بناتے نہیں ہیں اور ویا کہ اللہ یہ کہنے والا کہ بن سکتے نہیں ہیں یہ سنت کی ایک اسطلعہ ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے حملا جب سامنے آئیں گے تو کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنے گا جسے آپ سب سنت کے مطابق مان لیں اس دوران میں چھوٹا سی بات ہے انیس سو ستاون میں ایک لا کمیشن مقرر ہوا تھا مرہوم جستش شریف اس کے چیئرمین تھے اور میں اس کا ممبر بھی تھا وہ بہت صوبیوں کے آدمی تھے وہ ہم نے یہ تیع کیا کہ پہلے ہمیں یہ اصول متین کر لینا چاہیے کہ پبلک لاؤز ایک اسلامی مملکت کے اندر کس قنیات کی اوپر بنتا ہے جو سب کے نزدیک متفقہ طور پر اسلامی کہلا سکتا ہے ہم نے اس پر ورک کرنا بھی شروع کر دیا بدقسم تھی پتہ نہیں ہماری مدک کی کس کی جو 58 کے انقلاب کا جو جھکڑ آیا تو اس میں نہ کہہ رہا منزلت باشد نہ میرا جو سب چیزیں اڑی ہیں اس میں یہ بھی اس کے ساتھ بگولے کے گرد بن کے چلا گیا وہ لاکمیشن ہی ختم ہو گیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس طرح سے چلتا اور یہ ایک اصول متین کر دیتے ہوں اور مجھے یقین تھا کہ ہم متین کر دیں گے لاکمیشن کے باقی ممبر بھی متفق تھے ہمارے ساتھ تو یہ ایک بڑی چیز ہو جاتے ہیں لیکن بارہال وہ تو نہ ہو سکے چلتا رہا یہ قصہ ایک عاون کی بات ہے جب یہ انہوں نے مطالبہ کیا اور اس تمام دوران میں یہ پروفیگنڈا ہوتا رہا کہ حکومت بناتی نہیں کانون بناتی آپ حیران ہوں گے کہ انیس سو ستر میں بیس سال کے بعد یہ مطالبہ کرنے والوں میں اور وہ جو ریزولیشن پاس کیا گیا ان میں سر فائلسٹ معدودی مرہوم کا نام تھا معدودی مرہوم نے انیس سو ستر میں یہ کہا کہ پبلک لاز کا کوئی ذابطہ کتاب و سنت کی بنیادوں پر پبلک لاز کا کوئی ذابطہ ایسا نہیں بن سکتا جو تمام فرقوں کے نزدیک متفقہ طور پر اسلامی تسلیم کیا جائے یعنی جو چیز میں نے اس زمانے میں کہی تھی اور بیس سال تک کہتا چلا آ رہا تھا اور کافر اور بھیدین بنا ہوا تھا انہوں نے اعلانیاں یہ کیا آپ حیران ہوں گے کہ ان حضرات میں سے کسی ایک نے بھی ان کو نہ منکر سنت نہ منکر حدیث کہا نہ کسی نے ان کے خلافات والا گایا نہ کسی نے یہ کہا کہ یہ غلط کہتا ہے ان سے پوچھا گیا کہ اگر اس کے مطابق نہیں بن سکتے تو پھر کیا ہو یہاں اکثریت فقہ حنفی کے ماننے والوں کی انہوں نے اکثریت کو دیکھا انہوں نے کہا کہ یہاں فقہ حنفی منافذ کر دیئے اور وہ خود فقہ حنفی کے سخت مخالف تھے چلیئے صاحب یہ نافذ کر دیئے انہیں بھی معلوم تھا اور یہاں باقیوں کی بھی معلوم تھا کہ فقہ کے جو قوانین ہزار سال پہلے کچھ مقننین نے بنایا تھے اس زمانے کے حالات کے مطابق ہزار سال کے بعد وہ چل ہی نہیں سکتے لیکن سب نے یہ کہا یہ اکثریت تھی نا یہاں کہ فقہ حنفی کے مطابق اب گزشتہ تین سال سے یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں یہاں قوانین سازی کی وہ فقہ کے قوانین جو ہیں ان کو نافذ کرنے کی یہ حدود کے متعلق کچھ قوانین نافذ ہوئے اس میں تو کبھی جھگڑا نہیں اٹھا اٹھے گا ذرا آگے عملاً بات چلے گی عمل تو اس میں سے نہیں کیا گیا نا زکاة کا ایک قانون ایسا تھا جس کا اثر عام پڑھتا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو انہوں نے زکاة کا آڈنیم سناوت کیا تھا شیعہ حضرات نے اس کے خلاف اعتجاد کیا تھا اور اس اعتجاد کے بعد یہ ماننا پڑا تھا کہ یہ پبلک لاو نہ رہے یہ بھی پرسنل لاو ہو جائے ہر فرقہ اپنے اپنی فقہ کے مطابق کہہ کر لیا جائے اگرچہ ضمن یہ میں ارز کر دوں کہ ہر فرقہ اپنی اپنی فقہ کے مطابق تو ان سے کہا گیا کہ اگر کوئی شخص قرآن کی فقہ کو مانے تو کیا آپ اسے تسلیم کریں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں قرآن کی فقہ تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے اسے تسلیم کریں گے